السلام علیکم انٹرنیٹ کے تمام طرف لیٹ فارمز بلخصوص ٹک ٹک ٹاک کے اوپر یہ تصاویر اس وقت آپ لوگ اپنی سکرین پر جو دیکھ سکتے ہیں وائرل ہیں اور ترہ ترہ کے تفسرے کیے جا رہے ہیں تصاویر میں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ چند مجسمیں جو ہے چراہوں پر نصب کیے جا رہے ہیں یہ مجسمیں ابتدائی معلومات کی مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ محمد بن سلمان کا مجسمہ ہے اس میں کتنی کوئی حقیقت ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے دوسری طرف ایک زبردست خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں سعودی رب کے حوالے سے کہ آج ملتان ائرپورٹ پر ایف آئی اے نے کاروائی کی اور اس کاروائی کے دوران چھے مسافروں کو آف لوٹ کیا اور انویسٹیگیشن پر ایف آئی اے کو یہ اطلاعات ملی کہ وہ آٹھ لوگ جسے چھے مرد تھے اور دو خواتین چھے خواتین اور دو مرد تھے وہ سعودی رب بھیگ مانگنے کے لیے وہاں پر جا رہے تھے تو بیکاریوں کے حوالے سے سلسلہ جو ہے اس پر کریکٹ آن شروع ہوا ہے کہ جو انٹرنیشنل پاکستانی وہاں جا کر انٹرنیشنل بیکاری بن جاتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے بارال اپنے مین ٹاپک کی اوپر آتے ہیں محمد بن سلمان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کا مجسمہ وہاں پر نصب کیا جا رہا ہے اپنی سکرین کے اوپر یہ بالکل محمد بن سلمان کی تصاویر ہے اور مختلف چوبوں اور چوراہوں پر سعودی عرب میں نصب کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ جو سرکاری تفاتیر ہے وہاں پر بھی یہ تصاویر رکھی جا رہی ہے اور اس تصاویر کو اب انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے اسلامی پوائنٹ آف ڈیو سے دو احادیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرقوں سے نہ مل جائیں گے اور جب تک میری امت کے کچھ قبائل بتوں کی عبادت نہ کریں گے یہ سنن ابی دعوت 4252 حدیث سنت ہے سنت کے ساتھ اور صحیح حدیث موجود ہے آپ اس کو کروس چیک بھی کر سکتے ہیں دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ازواج متحرات میں سے ایک دو مجلام نہیں آتا انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم پچھلے زمانے میں ہوا کرتے تھے جب وہ مسلمان نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لان نبوت سے پہلے تو ماریا نام کا ایک گرجہ انہوں نے دیکھا تھا اور وہاں پر انہوں نے اپنے جو لیڈرز تھے ان کی تصاویر وہاں پر عویزہ کی بھی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امہاتِ مومینین نے ازواج متحرات نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھی آپ کا ایک مجسمہ بنا لیتے ہیں یا تصویر آپ کی بنا لیتے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کیا نہ صرف انکار کیا بلکہ سختی سے منع کر دیا اور حکم جاری کر دیا کہ سبقہ کے نہیں وہ لوگ تو اپنی عبادت کروایا کرتے تھے یعنی شخصیت سازی کی خلافتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی مجسمے کی ضرورت نہیں تھی اور آپ دیکھ لیں دنیا کے واحد لیڈر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی نہ کوئی تصویر ہے نہ کوئی ایسی چیز اب دنیا میں شاید باقی ہے ان کا روزہ مبارک ہے ان کا مدینہ مبارک ہے جو موجود ہے اس کے علاوہ ان کی کوئی ذاتی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی مسلمان جا کے دیدار کر سکے روزہ مبارک کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں لیکن پاپولارٹی کتنی ملی کہ دنیا کے ہر بریعظم میں الحمدللہ مسلمان موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حکم جاری کیا صحابہ اکرام یا ان کے بعد آنے والے جتنے لوگ تھے انہوں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسمہ یا ان کی تصویر یا پینٹنگ بنانے کی کوشش نہیں کیونکہ ان میں اتنی جرت ہی نہیں ہوئی اچھا اس میں ایک بات آپ لوگ ذرا سوچ رہے ہوں گے کہ جناب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی آرکیٹیکٹ نہ ہو کوئی اس طرح کا مجسمہ ساز نہ موجود ہو یہ بالکل غلط ایک آپ دنیل دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت بلکہ پیدائش سے بھی کئی سال پہلے آیہ صوفیہ کی مسجد جو اس وقت بھی ترکی میں موجود ہے وہ بنایا گیا تھا اتنی بڑی مسجد بنائی گئی اتنے بڑے بڑے وہاں پر گمبت بنائے گئے تو وہ بھی تو آرکیٹیکٹ ہے نا اس سے پہلے اگر آپ مصر کے دور میں جا کے دیکھیں فیرون کے دور میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو وہاں پر بھی اس طرح کے بڑے بڑے مجسمیں بنائے گئے تھے اور ابھی تک وہاں پر موجود ہے تو مجسمہ ساز بھی موجود ہے آرکیٹیکٹ بھی موجود تھے لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا محمد بن سلمان جو کہ بہت بہت پوائنٹ آف یو سے اگر میں دیکھوں نا محمد بن سلمان کو تو بہت اچھے کام بھی کر رہے ہیں بہت زیادہ جیسے ایران کے ساتھ انہوں نے پیچ اپ کیا جنگ بندی کا اعلان کر رہے ہیں کہ لڑائی جگڑے اب ختم کرو اب ہم نے آگے جانا ہے جس طرح یورپ نے اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی صلیبی جنگیں لڑی یہودیوں نے عیسائیوں نے لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلا بل آخر ان کو یورپی یونین بنانا پڑا اور اس کے بعد جا کے سلسلہ یہ بنا کہ وہ ٹریڈ بھی ہم سے اچھا کر رہے ہیں ان کی کرنسی بھی اب ہم سے اچھی ہے اب پاکستان کے طرح حالات آپ دیکھ لیں کہ اگر مسجد کے پہلی صفح میں ایک بزرگ جو ہے وہ امریکہ کی تباہی کی دعا مانگ رہے ہیں تو پچھلے صفح میں جو جوان بیٹھے ہیں جمعے کی نماز میں وہ امریکہ کی ویزے کی دعا مانگ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ جنگ بندی کی انہوں نے لائے جگڑوں سے پریس کیا اور ٹریڈ کی طرف آئے بزنس کی طرف آئے تو محمد بن سلمان اس حوالے سے تو بہت بہتر ہے امت مسلمہ کے لیے پوری امت کے لیے یہ نہیں کہ صرف سعودی عرب کے لیے مشرق وستہ سے لے کے پاکستان بھی ان کی معیشت سے متاثر ہوتا ہے ان نشانیوں کی طرف جا رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی تھی اور وہ تو پوری ہونی ہی ہے وہ پیشن گوئیاں جو صحیح سنت کے ساتھ احادیث میں موجود ہے وہ بالکل پوری ہونی ہے تو یہ معاملہ کچھ اس طرف بھی جا رہے ہیں بارال یہ معاملہ اب انٹرنیشنل میڈیا پر ہائپ پکڑ رہا ہے پوری پاکستان کے میڈیا میں خیر اتنا کوئی بسکس نہیں کیا جا رہا ان چیزوں کو تو میں بھی شاید محمد بن سلمان اس کے اوپر رجوع کر لے اور اس چیز کو ختم کروا لے کہ اپنی شخصیت سازی لیکن محمد بن سلمان جہاں پر اچھے کام کر رہے وہاں پر ان کے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے ایک چیز جو سامنے نظر آئی ان کی شخصیت میں کہ وہ اپنی شخصیت پرستی بہت کرواتے ہیں اپنی جو مارکٹنگ ہے وہ بہت زیادہ کرواتے ہیں آپ سعودی عرب کی پوری کابینٹ اٹھا کے لیکھ لیں بہت شاید کا نظام ہے وہاں پر آپ کو شاید کسی ایک آدھے کا نام آتا ہو جی تو بہرحال ابھی تک کسی سعودی منیسٹر کا یا سعودی مشیر کا کسی کا نام نہیں آتا محمد بن سلمان کے علاوہ اتنی ریسرچ کے بعد تو ایسے ہی ماملات ہیں وہاں پر کہ وہ شخص اپنی ہی مارکٹنگ کرواتا ہے اپنی ہی پروموشن کرواتا باقی کیبینٹ اور خاندان کو اس نے پسے پشت رکھا ہوا ہے دوسری جانب اگر ہم فورن پالیسی دیکھیں سعودی عرب کی اب بہت بہتر ہوئی ہے بہت ہی زیادہ اور ہمیں اپیرنلی رذر آ رہا ہے کہ جناب یہ تو اسلام کے خلاف جا رہا ہے ایسا ہے ویسا ہے نہیں لیکن اس کے نتائج آپ کو آج سے دس سال بعد بیچ سال بعد آپ کو دیکھنے پڑیں گے کہ جب یورپ میں امریکہ میں مسلمانوں کو تصمیم کیا جائے گا ویسے خیر ابھی بھی یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کو تصمیم کیا جاتا ہے حال ہی میں جو احتجاج ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک معاملے کی اوپر میں نام نہیں لے سکتا فیس بک پالیسیز کی وجہ سے پاکستان میں کتنے کوئی احتجاج ہوئے اور یورپ میں جا کے دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ امریکہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ وائٹ ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ ازادی اور کیا چاہیے میرے خاص سے ایسی ازادی پاکستان میں میرے نزیق پاکستانیوں کو ریسیب نہیں ہیں میرے نزیق آپ اندازہ لگا لے بلوچستان کے انظر چار جوانوں کو اٹھایا گیا پھر اس طرح ان کے ساتھ معاملہ ہوا ختم کر دیا گیا ان کو ان کے اوپر درنا ہو رہا ہے پاکستان کا میڈیا کے ریپورٹ کر رہا ہے اس کو اسی پرسنٹ سوشل میڈیا کے سارفین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بلوچستان ہوا ہے کہ نہیں وہ تو پاکستان پتہ نہیں وہ بلوچستان بلوچوں کو پاکستانی یا مسلمان یا انسان سمجھتے بھی ہے یا نہیں تو یہ بھی ایک افسوسنا پہلو ہے کہ ہم پاکستانیوں کے اندر باقی ممالک کے لیے اسلامی ممالک کے لیے مسلمی امہ کے لیے جذبیں ہمارے جاندے تھے اپنے ملک کے جو صورتحال ہے ہم نے نہ اس پر گستگو کرنی ہے نہ اس کے لیے آواز تھا دی ہے بارال محمد بن سلمان کے حوالے سے جو مجسمے تھے اس کے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں دو احادیث مبارکہ تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں آپ اس کے اوپر اپنی observation دے سکتے ہیں میں اپنی ایک view آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں comment section کھلا ہے آپ کے لیے comment section میں آپ کی رائے کا احساس رو کر سکتے ہیں facebook پر دیکھ رہے ہیں تو follow کریں youtube پر دیکھ رہے ہیں تو subscribe کریں ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کے ساتھ مستقبل میں بھی share کی جائے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ